السلام علیکم ایڈرون اسے محمد پیزانے کے پیپل آر واشنگ تعلیم ٹیک کی یوٹیوب چینل آج کی سیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آرٹیکل پوٹی بن کی جو کہ بلکل لیگلائز اور ایمپلیمنٹ کر دیا گیا ہے سعودی عرب کے اندر کل سے ایپرل سکس ٹونٹی پونٹی کو اس کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا ان لوگوں کے لیے جو پریویٹ سیکٹر کے ہیں اور نون سعودیز ہیں یعنی کہ خارجی لوگ ہیں ان کے لئے کچھ خبر رسان جو ادارے ہیں سعودی عرب کے ایم آئی جوازات کی طرف سے ایک نیوز آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو 40% سیلویز ڈیٹوکشن ہیں وہ ان کے رول لاغم ہوں گے کیونکہ آپ کو بتایا کہ اس وقت کوویڈ نائنٹل کے کرائسز ہیں پوری دنیا میں تو سعودی عربوں بندی یہاں پہ کچھ لاو جو ہیں وہ شیڈیول کیے ہیں جس کے مطابق لوگوں کو ڈیل کیا جائے گا اور ایمپلائر اور ایمپلائیز دونوں کو اس میں بہت زیادہ بینفیٹ دیا گیا ہیں تو وقت زائر کی اپنے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو لیٹس چاڑے تو گائز یہ جو آرٹیکل 41 ہے اس کو میں آپ کو پورا بتانے کوشش کروں گا کہ یہ آرٹیکل 41 ایکشلی میں کیا ہے جو سعودی لیبر لاکھا ہے سب سے پہلے اس آرٹیکل کو اگر ایمپلیمنٹ کرنا ہے کسی ایمپلائر کو کسی کمپنی کو اپنے ورکر پہ تو سب سے پہلے اس کے لیے اس کو ایک ایگریمنٹ چاہیے جو دیڈکشن کا ہوگا جو جو ایمپلائی ہے اس کو سگنیچر کرے گا تو تب بھی جا کے آگے ایمپلیمنٹ ہو سکتا ہے سیکنڈ ون پہ اس میں لوگ مختل سوال کر رہے ہیں کہ ڈیڈکشن جو ہے وہ فول ٹائم ہوگی دیکھیں فول ٹائم ڈیڈکشن کا اس میں کوئی سین نہیں ہے جو میکسیمم ڈیڈکشن سعودی اکومت میں اس کے اوپر لاغو کی ہے وہ سکس منٹ کے پیریڈ کیا اور وہ 40% ہے ٹھیک ہے 40% اس کی جو ہے وہ ڈیڈکشن ہوگی اس کے علاوہ اس میں جو باقی چیزیں ایٹ کی گئی ہیں اس میں جو لوگ چھٹی جانا چاہتے ہیں ہیں اینول لیپ جانا چاہتے ہیں وہ اس میں چھٹی بھی جا سکتے ہیں اور جو لوگ سعودی عرب کے اندر مقیم ہیں ان کے کاماں وغیرہ ختم ہے تو اس میں بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اگر کمپنی آپ کو اس آرٹیکل کے تحت 40% سیلڈیڈکشن کر کے دے سکتی ہے تو ایم آئی نے یہ بھی یہاں بھی بات نافذ کی ہے کہ کوئی بھی کمپنی اپنے کسی بھی امپلائی کو اس کا کانٹریک ٹرمینٹ نہیں کر سکتی اس کے دوران ہاں یہ ضرور بات ہے کہ اس میں وہ جو کمپنی کے ویجز کم ہو گئے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے جو امپلائیز ہیں ان کو مطلب سپورٹ کرنے کے لیے اور کمپنی کے فانینشل حالات کو سپورٹ کرنے کے لیے کمپنی کے فانینس کو سپورٹ کرنے کے لیے 40% کی ڈیڈکشن سیلری کی جو بندے چھٹی جانا چاہتے ہیں چھٹی جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی بندے نے چھے ماہ تک مطلب کوئی بھی اس کی اینول لیو نہیں ہے وہ نہیں گیا اس کا کوئی بیلنس باقیت وہ بھی چھٹی جا سکتا ہے اس میں ایسا مطلب کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے جو دہاں تک ٹرمینیشن کی کانٹریکٹ کی بات ہے تو ٹرمینیٹ کوئی بھی نہیں کر سکتا اپنے کسی بھی امپلائی کو اگر ایسا ہوتا ہے تو لوگ ایمو آئی جو ہے لیبر اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ چھے مہینے تک کا ٹائم ہے چھے مہینے یہ سارا سنیریو چلے گا اور یعنی کہ یہ چھے مہینے 6 اپریل سے اس کا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا اور آپ 6 اپریل سے آنورڈ 6 منز اگر کریں تو 6 سپٹمبر تک کا وقت بنتا ہے تو تب تک یہ سارے معاملہ چلیں گے یہ پراویٹ سیکٹر کے جو امپلائیز ہیں خارجی یعنی کہ نون سعودیز امپلائیز ان کے لیے یہ نیوز ہے اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو آپ لوگوں کے ذہن میں بہت زیادہ ہے وہ یہ ہوگی کہ یہ مطلب تمام لوگوں کے لیے سیلری ڈیڈکشن ہے بلکل ایسا نہیں ہے وہ لوگ جن کے کام کے اوقات جو ہیں وہ کم کر دیئے گئے ہیں یعنی کہ ڈیو ٹو کووڈ نائنٹو کرفیو رسٹرکشنز جو لوگ کرفیو کے دوران جن کے نائٹ ڈیوٹیج تھیں یا جن کے مورننگ کے شیڈول تھے کام کے ان کے لیے یہ چیزیں ہیں یعنی کہ ان کے ورکنگ آرز جو ہیں ان کے کام کے جو دورانیاں ہوگا وہ بھی امپیکٹ کیا ہے یعنی کہ جو بندے پہلے آڑ گھنٹے کام کرتے تھے تو سیلری لیتے تھے ہنڈر پرچنٹ وہ اگر اب چار گھنٹے یا چھے گھنٹے کام کر رہے ہیں تو ان کو سیلری پورٹی پرچنٹ ڈیڈکشن کے ساتھ ملے گی لیکن جو لوگ کووڈ نائنٹن کے جو کرفیو پاسیز ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہیں اور اپنی ڈوڈین میں کام کر رہے ہیں جیسے ریسٹرنٹ ہیں ٹیلی کام کمپنیز کے ایمپلائیز ہیں وہ کر رہے ہیں ان کے لیے ایسا کچھ رسین ہیں یعنی کہ ان کو فل سیلویش ملے جائے تو گائز اگر آپ کو اس نیوز کے رگارڈن کوئی بھی کوئری ہے کوئی بھی سوال ہے ذہن میں جو میرے سے رہ گیا ہے یا آپ جاننا چاہتے ہیں کچھ سوال کوئی جوابیں نہیں دے سکا ہوں تو فیل فری ٹو آسک می مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں آج کے لیے صرف اتنا ہی انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ جلد ہی حاضر ہوں گا اور i hope you people like and enjoy اس ویڈیو مجھے بہت امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی so انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے جو لوگ اس چینل پر بلکل نئے آگے ہیں وہ چینل کر سکتے ہیں سبسکرائب اور ساتھ ہی کر دیں وہ پل آئیکن کو پرس ہوں گا یہ کہ جو بھی کو لیٹس کانٹنٹ آئے گا آپ کو اس کی ویڈیو سب سے پہلے مل جائے گی اسی کے ساتھ اپنے دوست محمد فیضان کو اجازت دیجے اللہ نگے بان پاکستان زندہ باد وائندہ باد and good bye